نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم صدق اللہ العظیم جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے اس سے گزشتہ ہفتے مالی معاملات میں اختلافات سے بچنے کا اسلامی طریقہ اس عنوان پر گفتگو کی گئی تھی شریعت کے اندر ہر چیز کا حل بتایا گیا ہے عام طور پر جو اختلافات ہوتے ہیں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ دو وجوہات کی بینا پر ہوتے ہیں نمبر ایک بددیانتی کی وجہ سے ایمانداری کے نہ ہونے کی وجہ سے اور نمبر دو معاملات کے اندر ابحام اور پوشیدگی کی وجہ سے معاملات کے صاف نہ ہونے کی وجہ سے یہ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں معاملات کے اندر تو جو دیندار طبقہ کہلاتا ہے عام طور پر تو جھگڑے سے بچتا ہے بددیانتی سے بچتا ہے نمازی ہے تو لیکن بہت حد تک دیکھا جاتا ہے کہ معاملات کی صفائی ہمارے اندر بھی نہیں ہوتی جبکہ بہت زیادہ اس پر زور دیا گیا ہے اسلام کے اندر اور ایک قائدہ بن گیا اسلام کے اعتبار سے شریعت کے اندر ہر وہ چیز جو جھگڑے تک لے جانے والی ہو وہ بے کو فاسد کر دیتی ہے ہر وہ چیز جو جھگڑے تک لے جانے والی ہو وہ بے کو فاسد کر دیتی ہے معاملہ ہی صحیح نہیں ہوگا لیسے آپ نے کسی سے معاملہ ایسا کیا کہ میں تم سے سامان لیتا ہوں اور وہ مجھے سامان دے گا ایک مہینے کے بعد لیکن متعاید نہیں کیا کہ کون سی قوالیٹی کا چاہیے مدد بھی معلوم ہو اور وزن بھی متعین ہو اور قائل بھی معلوم ہو تینوں چیزیں متعین ہونا ضروری ہے اگر ایک چیز بھی متعین نہیں ہے تو یہ بے ہی مناقض نہیں ہوگی بے فاسد ہو جائے گی جو بھی چیز جھگڑے تک لے جانے والی ہے شریعت کے اندر وہ بے فاسد ہو جاتی ہے چنانچہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو ایک حدیث بتائی گئی کہ ایک صحابی ہیں حضرت خالد ابن عدہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سامان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچا تو باقاعدہ دستاویز لکھوائی کہ اللہ کے نبی اس سامان کو بیچنے والے اور فلا اس سامان کو خریدنے والا اسلام کہتا ہے کہ اس پر گواہ بنا لو دو گواہ بنا لو اور اس کو لکھ لیا کرو تاکہ آگے کوئی جھگڑا نہ پیش آوے اب ہمارے یہاں صورت یہ ہوتی ہے کہ بہت سی دفعہ والدیں محترم اپنے اپنے بچوں میں سے کسی کو اپنے کارووار میں شریک کر لیتے ہیں اور معاملات صاف نہیں ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے ایک مثال اس کی دی گئی کہ جیسا کہ اببو کا کام ہے کپڑے کا بڑے بچے کو اپنے ساتھ بیٹھانے لگے اور چھوٹے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں بڑے بچہ جو بڑا بچہ بیٹھا ہے اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی دکان کا مالک ہوں اببا کا انتقال ہو گیا اببا نے کچھ بتایا ہی نہیں اب اببا کے انتقال کے بعد وہ بڑا بھائی سمجھتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں اور سارے چھوٹے بھائیوں کو اور بہنوں کو محروم کرنا چاہتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بھائی غالب آتے ہیں تو بڑے بھائی کو محروم کرتے ہیں یہ جھگڑا پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ والد صاحب نے متعیر نہیں کیا اگر والد صاحب دو گواہ بنا لیتے ایک دستاویز لکھوا لیتے کہ یہ بچہ جو میرے ساتھ کام میں شریک ہے یہ ایزہ ہلپر ہے صرف تعاون کر رہا ہے یہ پارٹنر کے طور پر نہیں ہے یا ایزہ اجیر ہے امپلوئی ہے ملازم ہے میں ہر مہینے اس کو پانچ ہزار دے دیا کروں گا یا وہ پارٹنر ہے تو کتنے میں شریک ہے تیس پرسنٹ میں ہے کی چالیس پرسنٹ میں ہے بات صاف ہو جاتی یہ کام نہ ہونے کی وجہ سے والد صاحب کے انتقال کے بعد بھائیوں کے اندر جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ یہ جو مال و دولت ہے فتنے کی چیز ہے اس سے اچھے اچھے محبت جو جڑے ہوئے دل ہیں اس میں آگ سلگنے لگتی ہے درالے پڑ جاتی ہیں اور اچھے اچھے رشتے ختم ہو جاتے ہیں آپ کا بہت اچھا دوست ہے بہت کلوزش فرینڈ ہے کتنے ایسی مثالیں ہمارے ساتھ ہیں لیکن انہوں نے کوئی معاملہ کیا اور اس معاملے کے اندر اس نے اس کو تھوڑا سا چھونا لگا دیا ہمیشہ کے لیے باتچیت بند میں جونپور میں جتنوں کو کہوں میں آپ کو دکھاؤں دسیوں مثالیں میرے پاس ہاں کر دیکھ لیے صرف مال کی وجہ سے اس لیے شریعت نے اس کو ختمی کر دیا کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے ساری بات کیلئے رونی چاہیے تاکہ آگے کوئی جھگڑا ایسی ایک صورت یہ پیش آتی ہے کہ ماں لیجے ایک بڑا بچہ ہے وہ سعودی رہتا ہے باہر رہتا ہے اببہ یہاں دکان پہ رہتے ہیں اب وہاں سے وہ پیسہ بھیج رہا ہے وہ دکان میں بھی لگا دیا گیا اور اس نے نہ کچھ بتایا نہ اببہ نے پوچھا کہ بھائیہ یہ پیسہ جو ہمیں تم دیئے ہو لگانے کے لیے یہ کس نوعیت کا ہے کچھ نہیں پوچھا وہ بھیجتا رہا اببہ لگاتے رہے اب اببہ کا انتقال ہو گیا اب وہ کیا کہتا ہے ہم نہیں تو پیسہ لگایا ہے دکان تو میری ہے اب وہ دکان کا دعویدار ہو گیا اور چھوٹے بھائیوں کو معروم کر دیا اسی وقت اگر اببہ اس سے پوچھتے کہ بھائیہ یہ جو تم نے پیسہ بھیجا ہے یہ دکان میں جو تم لگانے کے لیے دے رہے ہو اس کی کیا نوعیت ہماری مدد کر رہے ہو آگے تمہارا کچھ لینا دینا نہیں ہے یا تم پارٹنر بننا چاہتے ہو تو کتنے کے بننا چاہتے ہو یہ بتا دوں یا ایزہل پر کے دوئے دے رہے ہو وضاحت کر لیں تاکہ آگے کے معاملات بلکل ختم ہو جائیں حضرت مولانا مفتی شفی صاحب مفتی آزم پاکستان پہلے یہی پر رہتے تھے جب ڈیوائٹ ہوا انڈیا پاکستان تو منتقل ہو گئے آزم پاکستان کے مفتی آزم تھے سارے سامان کے اوپر اپنی زندگی ہی کے اندر اپنے بچوں کو بتا دیا کہ دیکھو یہ کڑھائی ہے نا یہ کڑھائی تمہاری امہ کی ہے اور یہ جو سامان ہے یہ میرا ہے پلیٹ ہے تو پلیٹ کس کی ہے یہ بھی بتا دیا بکسہ ہے تو بکسہ کس کا ہے یہ بھی بتا دیا ساری چیزیں واضح کر دیں اور جو کسی کو ہبا کرنا ہے ہدیعہ دینا ہے وہ زندگی ہی کے اندر لے دیا دے دیا اب اس کے بعد جب انتقال ہوا تو کوئی چیز مجہول نہ ہو کہ ارے یہ دکان کس کی ہے اب کیسے بٹوارہ ہو یہ ساری چیزیں پیش نہیں آنی چاہیے اور کیوں پیش آتی ہیں اس لیے کہ معاملات ہمارے صاف نہیں ہوتے معاملات کیلئے نہیں ہوتے جو اسلام کا ایک اہم باب ہے ایک پیسہ اگر آپ نے کسی کا ناحق لیا ہے تو اس کے بدلے ایک درہم کے بدلے تین سو مقبول نمازیں اللہ تعالیٰ دلوا دیں گے تین سو مقبول نمازیں اب آپ سوچیں کہ ہم کس لائق ہیں کہ اپنی نیکیاں دوسروں کے کھاتے میں دے دیں اور کتنا ہم لوگ ناحق لوگوں کا حق مار جاتے ہیں اور پھر بھی نمازی ہیں دیندار ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے والے لیکن شیطان اس راہ سے ہماری ساری دینداری کو اچھک لے جاتا ہے اور ایمان پر گھات ڈال کر کے حملہ کرتا ہے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا اس لیے معاملات کے باب میں ہم بالکل چوکن نہ ہوں اپنے بچوں اور اپنے بیچ جو معاملات ہوں بالکل صاف کر کے اس دنیا سے جائیں وسیعت نامہ تحریر کرنا ہو تو آج ہی لکھ لیں کل کے بھروسے پر نہ رہیں اس لیے کہ کل کسی نے دیکھا نہیں ہے انتقال کے بعد بہت بڑی پریشانی کھڑی ہوتی ہے اور وراست میں تاخیر ہوتی ہے اور پھر بھائیوں کے اندر جھگڑا شروع ہوتا ہے اور ایک گھر جہنم کا ایک آتش قدہ بن جاتا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کے پانچوں شعبوں کے اندر دیندار بنا دے اور معاملات کو صاف کرنے والا اور کلیر کرنے والا اور اسلام کے اور شریعت کے مطابق ہمیں معاملات کرنے والا بنا دے اگر کوئی ایسا آپ کا پیچیدہ مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو پا رہا آپ اسے مفتیان کرام کے سامنے پیش کریں اللہ نے ہر چیز کا حل لکھا ہے انشاءاللہ اسے بھی اسے حل کیا جائے گا کئی کئی مسئلے ایسے ہیں جو چھے چھے مہینوں کے اندر حل ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے ایسے مفتیان کرام پیدا فرمائے ہیں جو آپ کے لئے فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں ابھی ہمارے پاس ایک ہفتہ پہلے ایک صاحبہ آئی تھی پانچ بطن کا مسئلہ ہے پانچ بطن تک وراثتی تقسیم نہیں ہوئی الحمدللہ ہم نے میند کر کے ان کا سب سلوشن کر دیا کہ اتنا اس کو ملے گا اتنا اس کو ملے گا اتنا اس کو ملے گا پوچھنے لگیں آپ کی کنسلٹنٹ فیس کیا ہے ہم نے کہا ان اجریہ اللہ علی اللہ ہم کوئی وکیل نہیں ہے کہ آپ سے پیسہ لے کر کے مشورہ دیں آپ اس کی قدر کریں کہ اللہ رب العزت فری کے اندر آپ کو دین آتا کر رہا ہے آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا جا رہا ہے صرف عمل کرنے کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو علم عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ